پہلے تو بتائیے کہ قرآن پاک عبادات میں خوش و خضو کے حوالے سے کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلیہ و مسلمہ محترم جنیر صاحب قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں اس انداز سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کا سامان عطا کرتی ہے جو این فطرت کے مطابق اور آسان ہے قرآن کریم نے زمن میں پہلی بات تو ہم پر یہ واضح کی کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا اور یہ کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آوگی پھر کہا کہ سبحان اللہ اے بندے یاد رکھ میں نے جن و انس اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے اور پھر جب ہم آتے ہیں قرآن پاک سے رہنمائی لینے کے لیے کہ وہ عبادت کیسی ہو تو قرآن کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلَسَنْ تَحْدِينَ کہ انہیں عبادت کا جو حکم دیا گیا اس میں جو اس کی روح ہے اس کی زندگی ہے وہ یہ کہ ان کے اندر خلوس ہو یہ اللہ کو رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت اس جذبے کے ساتھ جیسے جبریل امین علیہ السلام نے آکر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهُ اَحَبَّ لِقَاؤُهُ کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا محبوب رکھتا ہے سوان اللہ کیا بات ہے وَمَنْ كَارَ لِقَاؤُ جو اس کے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اب عبادات کی جزیات میں اگر ہم جائیں تو قرآن کریم حج کے معاملے آیا تو کہا اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهُ حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے مکمل کرتا ہے سبحان اللہ قربانی کا آیا تو فَسَلَّ لِرَبِّكَ وَنْخَلْ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھئے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کیجئے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے زمن میں مزید یہ کہا تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ اس کا محتاج ہے کہ وہ تمہاری جانبوں کا خون اور گوشت نہیں اس تک کیا بات تمہاری پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں میں مچلنے والی اللہ کی محبت اللہ کی رضا کا جو تمہارے اندر جذبہ ہے وہ ہونا چاہیے اس لیے قرآن کریم نے تمام عبادات کے زمن میں یہ خشو و خضو اس کو اتنا درجہ دیا کہ اللہ کے بندے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے انی وجہت و وجہی سبحان اللہ میں متوجہ ہوا اس اللہ کی طرف کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے جس کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے میں راست رو ہوں مسلمانوں میں سے ہوں میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں تو شرک کی نفی انسان اس وقت کرتا ہے جب زندگی کا وہ ایک ایک اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے وقف کر لیتا ہے اگر میں اللہ کی رضا کے لیے خلوص کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا نہیں ہوا اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا نمازی نماز کا چور ہے نماز چوری کر رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ اب کیسے چورے اسی لیے کہا گیا کہ اللہ کے حضور آتے ہوئے تمہیں یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تابداللہ کا انہ کا تراہ ہو اللہ کو یوں عبادت کرو اس کی فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ اگر تمہیں کہیں اپنی سستی کاہلی اور کمزوری کا احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کی کسی شئے میں نہیں سما سکتا اگر میں سماتا ہوں تو بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں اللہ ہوا اکبر اور یہ اس امت کا وصف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے دیدار کو رواہ رکھا ہے یہ قلیم اللہ تھے جنہوں جب انہوں نے فرمایا یہاں حضور علیہ السلام نے حدیث کجزی کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی عبادت اس طرح بجا لاؤ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر اس مقام پر نہیں یہ جذبہ جب میرے اندر ہوگا تو میرے اندر خشو و خضو اللہ کی طرف جھکاؤ اس کے حکام کی سرتابی کا تصور بات آگے بلاتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے رضا کی خاطر جب ہمارا کام ہوگا تو اس کا نام ہے خشو و خضو سبحانہ